ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں پلے کرنے چاہ رہی ہوں کریش گیم تو ابھی آپ میرا بیلنس ٹیک کر سکتے کہ کتنا ہے ویڈیو پسند ہے چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے میں نے اپنی سٹیک جو ہے وہ 5000 سے سٹارٹ کرنی ہے اور 1.5 پہ ہی پلے کرتی ہوں میں نے ہمیشہ 1.5 سے اوپر نہیں پلے کیا اگر بہت زیادہ نقصان ہو جائے یا لازٹ ریکوور کرنا ہو تو 1.9 پہ پلے کرتی ہو میں ہمیشہ ڈیلی بیسیز پہ یہاں پہ انڈنگ کرتی ہوتی ہوں تو میں آپ کو بھی یہی بولتی ہوتی ہوں کہ آپ لازمیت کیا کریں اور ڈیلی بیسیز پہ اس پہ پیسہ بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو اپنی سٹیک ہے وہ رکھ دی ہے 5000 کی اور 1.5 پہ ٹیک کا ویننگ ہو جائے گی آٹومیٹلی اور میں ہمیشہ آٹو بیٹ ہی پلے کرتی ہوں کیونکہ باس ٹائم نیٹ ایشو ہو جاتا ہے اور 1.5 اگر آپ ہی جائے یا لالج باس ٹائم آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ہمیشہ 1.5 پہ اور آٹو بیٹ ہی پلے کرتی ہوں اور آپ سب کو بھی بولوں گے کہ آٹو بیٹ ہی پلے کیا کریں اگر آپ اسی طریقے سے ویننگ کرنا چاہتے ہیں ہر گیم میں تو میرا پرومو کورٹ یوز کرنا مت بھولیں آج کل میگا پری میں بہت زیادہ ویننگ ہو رہی ہے تو آپ میگا پری کو یوز کر کے وہاں پہ میرا پرومو کورٹ لگا کے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ میرا پرومو کورٹ یوز کرنا ہوگا جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہوگا اے وی ڈبل ای آپ اس کو یوز کریں میرا پرومو کورٹ لگائیں جس سے آپ کو ہر گیم میں ایسی ہی ویننگ حاصل ہوگی جہاں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ میری جو سٹیک ہے پانچ ہزار پہ جو ہے کہ وہ دوبارہ لگ چکی ہے تو اس طریقے سے ہی میں پلے کرتی ہوتی ہوں اور زیادہ تر میری جو بیٹنگ ہے وہ اس طریقے سے ہی چلتی ہوتی ہے اگر یہاں پہ لاؤسٹ بھی آ جاتا تو میں آپ کو لاؤسٹ ریکاور کرنا بھی بتاتی اگر کریش اوپر تک چل جائے تو 70-60% ہوتا ہے کہ مطلب اگلی جو بیٹ ہے وہ 1.5 تک تو ضرور آئے گی تو یہ والی بیٹ جو ہے وہ بھی میں 1.5 پہ ہی پلے کرنے جا رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ 1.5 آتا ہے کہ نہیں آتا تو میں نے جو اپنی بیٹ ہے وہ لگا دی ہے دوبارہ سے 1.5 پہ پانچ ہزار تو دیکھتے ہیں 1.5 آتا ہے کہ نہیں آتا تو اب یہ جو بیٹ ہے وہ میری لاؤسٹ ہو چکی ہے کہ اب میں نے اپنا لاؤسٹ ریکاور کرنا یہاں پہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اپنا بیلنس جو وہ ڈبل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ سب سے مسٹیک ہی ہے والی سب سے بڑی نہیں کرنی آپ نے سب سے پہلے آپ نے اسی بیلنس کے ساتھ بے شک آپ کو پروفیٹ یا مطلب تھوڑا سا لاؤسٹ ریکاور ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا تھوڑا سا جو لاؤسٹ ہے وہ ریکاور ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا جو لاؤسٹ ہے تھوڑا سا ریکاور ہو چکا ہے اب میں دوبارہ سے بھی 1.5 پہ ہی پلے کروں گی تو اب دوبارہ سے ہم لاؤسٹ ریکاور کریں گے اگر ہم یہ والی بیٹ جو ہے وہ جی جاتے ہمارا جو لاؤسٹ تھا وہ ریکاور اٹلیسٹ ہو جائے گا جیسے ہی لاؤسٹ ریکاور ہوگا ہم اگلی بیٹ جو ہے وہ پھر سے پلے کریں گے یہ ہمارا لاؤسٹ نہیں ریکاور ہوا بلکہ الٹا نقصان ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے ٹینشن بالکل بھی نہیں رہنی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنے جو بیٹ ہے وہ ابھی تک سٹیل نہیں بڑھائی اور یہاں پہ آپ نے ایک مین پوائنٹ یہ ضرور کرنا ہے کہ کتنی دفعہ لاؤسٹنگ آئی ہے حد چار دفعہ جب لاؤسٹنگ آ جائے یا تین دفعہ آ جائے 1.5 کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں آپ اپنی بیٹ ڈبل بھی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میرا پھر سے تھوڑا سو جو نقصان ہے وہ بھی ریکاور ہو گیا اب میں پانچ ہزار لاؤسٹنگ میں ہو بھی تو میں نے پانچ ہزار جو ہے وہ اپنا ریکاور کرنا یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب جتنا کو لاؤسٹ آ چکا ہے 1.5 آنے کے چانسز ہیں تو میری یہ پرڈکشن ہے چاہے آئے ویڈنگ جا چاہے لاؤسٹنگ میں اپنا جو بیلنس سے ریکاور کروں گی یہاں پہ میری جو پرڈکشن ہے وہ بلکل صحیح تھی کیونکہ کب سے جو ہے لاؤسٹ آرہا تھا 1.5 آنے کے 100% چانسز بڑھتے جا رہے تھے تو یہ چیز میں نے آپ کو ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کتنی دفعہ لاؤسٹنگ آ رہی ہے تین دفعہ لاؤسٹنگ آ جائے اس کے اگلی جو بیٹ ہے 1.5 آنے کے بہت زیادہ چانسز ہونے لگ جاتے ہیں تو یہی جو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ اپنا بیلنس جو ہے وہ ریکاور بھی کر سکتے اور پروفٹ بھی اٹھا سکتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ اپنی جو بیٹ ہے وہ لگائی تھی لیکن یہ میں لاؤسٹ کر چکی ہوں تو یہ میں اپنا جو دس ہزار ہے وہ میں ریکاور کر کے آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اپنا جو لاؤسٹ ہے وہ کیسے ریکاور کر سکتے ہو میں نے جو اپنی بیٹ ہے وہ 1.9 پہ رکھ دی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ لاؤسٹنگ پہ لاؤسٹنگ آ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ 1.9 ضرور آئے گا یہ میری پرڈکشن جو کہ آ بھی چکا ہے میرا لاؤسٹ بھی ریکاور ہو چکا ہے مجھے پروفٹ بھی مل گیا ہے تو اس طریقے سے آپ کی پرڈکشن کے حساب سے چلتا ہے اور آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہوتے ہیں کتنی دفعہ ویننگ آ رہی ہے کتنی دفعہ لاؤسٹ آ رہی ہے بارس ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹ جو ہے وہ ویننگ دے رہی ہوتی ہے ایک بیٹ جو ہے وہ لاؤسٹنگ دے رہی ہوتی ہے آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہ والی بیٹ بھی جو ہے وہ 1.5 پہ ہی اٹھانی ہے اور مجھے پھر سے ویننگ ہو چکی ہے اگر آپ ہر گئے میں اس طریقے سے ویننگ کرنا چاہتے ہیں میرا پرومو کورٹ جوز کرنا مت بھولیں اب میں مزید نہیں پلے کروں گی ویڈیو پسند ہے چینل کلاس میں سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ